حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت حفلہ کی ترہ پاسما ہو جا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد سامعین کرونا کوویڈ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں اس کے کیا اثرات دنیا پر پیدا ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے جہاں بہتی چیزیں ایجاد ہوئیں مثلا یہ کہا گیا کہ فاصلہ بنا کے رکھا جائے لوگوں کا ملنا جلنا کم ہو بھیر بھار سے بچا جائے اسی طرح سے سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے ماسک کا استعمال کیا جائے یہ تمام چیزیں ایجاد ہوئیں دنیا کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ کرونا کا اثر تاکہ کرونا کے اثرات سے دنیا کم سے کم متاثر ہو سکے کرونا کے خاتمے کے لیے جہاں اور چیزیں پہلے سے استعمال میں تھی اور تدبیریں اپنائی جا رہی تھی وہی ایک نئی چیز آئی ہے کرونا ویکسین کے نام سے ابھی ہندوستان میں اگرچہ دستیاب نہیں ہے لیکن ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں کرونا ویکسین کے عام ہونے کی خبر کرونا ویکسین ہے کیا اس میں کیا کیا اجزاء شامل ہیں کیا کیا چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں اس سلطلے میں بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے حلال و حرام کی بحث بھی چل پڑی ہے مسلمانوں کا ایک طبقہ اسے حرام مانتا ہے اور ایک طبقہ اسے جائز مانتا ہے چنانچہ متحدہ عرب امارات کے مفتیوں نے فتوہ دیا ہے کہ کرونا ویکسین بالکل جائز ہے اور اس کے استعمال میں اسے لگانے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی شرعی پریشانی نہیں ہے البتہ ہندوستان کے بعض علماء نے اس سلسلے میں کافی بحث کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کرونا ویکسین کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں جو اناثر ہیں اس میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں ان کا تعلق صورت کی چربی سے ہے وہ پاک نہیں ہیں ناپاک ہیں سور کی چربی اس میں شامل کی گئی ہے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں ہندوستان کے بعض علاقوں میں باقائدہ اس کے جواز کی باتیں بھی چل رہی ہیں خلاصہ یہ کہ کرونا ویکسین بھی آیا تو نہیں ہے لیکن ہندوستان کے علماء میں اس سلسلے کی گو مگو اور بحث و تحقیق کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں ایک خبر بنائی ہے جس میں دارلوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دارلوم نے ویکسین کے تعلق سے ایسا ایسا کہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی بات بگر کسی تحقیق کے اور بلا وجہ کسی جانب منصوب کر دی جائے کسی شخصیت کی جانب یا کسی ادارے کی جانب یہی وجہ ہے کہ کرونا ویکسین سے متعلق جب دارلوم کی جانب منصوب ایک فتوہ منظر عام پر آیا تو لوگوں میں بڑی بے چینی ہو گئی گو مگو کی کیفیت پیدا ہو گئی اور بحث و تحقیق کا ایک سلسلہ شروع ہوا تو دارلوم کو اس سلسلے میں وضاحت نامہ پیش کرنا پڑا وضاحت نامہ کیا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا ویکسین استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے دنیا کیا کہتی ہے متحدہ عرب امارات نے کیا فتوہ دیا ہے ممبئی کے لوگوں نے کیا کہا ہے بنگلور کے لوگوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا دارلوم کی وضاحت دارلوم کے محتمی مفتی ابو الخاسم نعمالی صاحب نے دارلوم کے لیٹر پیٹ پہ لکھا ہے کرونا ویکسین کے سلسلے میں وضاحتی بیان کرونا وائرس کوویڈ انیس کے صدباب کے لیے جس ویکسین کے ایجاد اور استعمال کیے جانے کے سلسلے میں بیرون ممالک سے خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ ویکسین ابھی تک ہندوستان میں عمومی طور پر دستیاب نہیں ہے اور اس کے اجزائے درقیبی کے سلسلے میں کوئی مطور سراحت سامنے نہیں آئی ہے اس لیے اس ویکسین کے خلاف کوئی بیان یا فتوہ دینا قبل از وقت ہے لیکن دارنم دیووند کی طرف منصوب کرتے ہوئے کرونا ویکسین کا استعمال حرام ہونے سے متعلق ایک فردی فتوہ میڈیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے اس سلسلے میں وضاحت کی جاتی ہے کہ کرونا ویکسین کی بابت جواز اور عدم جواز کا کوئی فتوہ یا بازاتہ بیان دارنم دیووند کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا ہے تو اس وضاحت نامے میں دارنم دیووند کے محتمیم صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ کرونا ویکسین کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے ابھی دارنم کا اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں آیا ہے کوئی تقییر نہیں آئی ہے کوئی فتوہ نہیں آیا ہے جو لوگ دارنم کا بیان اسے بتاتے ہیں جائز مان کر یا ناجائز مان کر وہ دارنم کا فتوہ نہیں ہے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ غلط کہتے ہیں اب اصل مسئلے پر آتے ہیں کہ کرونا ویکسین کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات تمہید کے طور پر مقدمہ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ ہر جانور میں مختلف نسم کے پروٹین پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک پروٹین کا نام کولاجین ہے اسی پروٹین کو کیمیابی عمل سے جب گزار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک مادہ وجود میں آتا ہے اسی مادے کو جیلاٹین کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جیلاٹین میں کولاجین کی ماہیت اور حقیقت بدل جاتی ہے جب کولاجین کو کیمیابی عمل سے گزار دی ہیں تو کولاجین کی حقیقت بدل جاتی ہے اب وہ جیلاٹین ہوتے ہوتے اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے تو یہ تو ہی بات جی لاتین سے متعلق کہ جی لاتین کہتے ہیں کسے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرونا ویکسین کے اندر جی لاتین شامل کیا گیا ہے یا نہیں شامل کیا گیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا ویکسین کے اندر سور کا جی لاتین شامل کیا گیا ہے اس لیے کرونا ویکسین کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے رضا اکیڈمی ومبئی کا یہ کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس میں سور کی چربی شامل کی گئی ہے اس میں سور کا جیلاتین استعمال کیا گیا ہے لہذا اس کا استعمال جائز نہیں ہے حرام ہے لیکن اسی ہندوستان کے بعد مختیوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں گرونا ویکسین کا استعمال بالکل جائز ہے چنانچہ آندھرہ پردیش کے زلہ کرنول سے تعلق رکھنے والے چند علماء نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں یہ دلیل دی ہے کہ اسلام میں زندگی کو اہم درجی دی گئی ہے اسلام میں جان بچانے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے لہذا اگر اس طرح کا ویکسین استعمال کیا جائے تو اسے ناجائز نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے یہ تو ہندوستان میں ہونے والے اختلافات کی بات ہوئی جہاں تک متحدہ عرب امارات کی بات ہے تو وہاں کے مفتیوں نے باقائدہ اسے جائز کہا گیا ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ اسلام میں کوویڈ ویکسین کے استعمال کی اجازت ہے حالانکہ اس میں غیر حلال اجزاء پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک روخ تھام کرنے والی دوا ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے متحدہ عرب امارات کی فتوہ کونسل نے یہ بھی کہا ہے کہ کرونا ایک وبائی مرض ہے اور یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو سکتا ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں جا سکتا ہے اس سے ہزاروں افراد کی زندگیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اس مقصد سے وبائی امراض کے وقت ایسی دواوں کا استعمال جائز ہے یہ تو رہا بیان اس سلسلے میں کہ کرونا ویکسین کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے اور علماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں متحدہ عرب امارات میں تو باقائدہ اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے اور ہندوستان میں بڑا اختلاف ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اب میں یہاں ایک بات کہتا ہوں اس کے بعد اپنی بات آگے پڑھاتا ہوں کیا واقعی کرونا ویکسین میں سور کی چربی استعمال کی گئی ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جس نے یہ ویکسین تیار کیا ہے اس کا ساکھ کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے چنانچہ امریکہ کی دواساز کمپنیوں نے بڑے ساکھ لفظوں میں کہا ہے کہ سور کے گوشت سے بنی مسنوعات کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے سب جھوٹ ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب اس سلسلے میں آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ کرونا ویکسین کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ابھی تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور جب تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بیان دینا آسان نہیں ہے اس کے حلال اور حرام سے متعلق کچھ کہنا آسان نہیں ہے البتہ ابھی آپ نے جیلاٹین سے متعلق ایک بات سنی ہے جو میں نے شروع میں کہی ہے کہ کولاجین کو کیمیابی عمل سے گزار کر جیلاٹین بنا دیا جاتا ہے اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کولاجین کے جیلاٹین ہونے تک اس کی حقیقت بدل جاتی ہے اس کی ماہیت بدل جاتی ہے جب بات ایسی ہے تو فقہہ احناف کا یہ قائدہ بھی سن لیجئے فقید آتا ہے کہ ہر حرام چیز حقیقت و ماہیت کے بدلنے کے بعد حلال ہو جاتی ہے ایک چیز جو پہلے حرام تھی جب اس کی حقیقت بدل گئی جب اس کی ماہیت بدل گئی جب اس کا نام بدل گیا اس کی ذات بدل گئی تو اب وہ چیز حرام نہیں بلکہ حلال ہو گئی یہی وجہ ہے کہ اگر شراب سرکہ بن جائے تو سرکے کا استعمال جائز ہو جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ صاحب یہ تو پہلے شراب تھی لہذا یہ حرام ہے بلکہ جب اس کی حقیقت بدل گئی اس کی ذات بدل گئی اس کا نام بدل گیا اور اس کی تمام چیزیں بدل گئی ہیں اس کے اثرات بدل گئے ہیں تو اب اسے سرکہ کہا جائے گا اسے شراب نہیں کہا جائے گا اس قائدے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کرونا ویکسین کا استعمال بلکل جائز ہے اور اس میں کسی درہ کی کوئی بات نہیں ہے البتہ احتیاط کی جانی چاہیے اگر مان لیا جائے کہ اس ویکسین میں سور کی چربی استعمال ہوئی ہے یا اس کا جیلاتین استعمال ہوا ہے تو بھی اس کو جائز ہونا چاہیے البتہ احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے کرونا ویکسین سے متعلق جو باتیں ارد کی گئی ہیں ان کا تعلق صرف اس سے ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے اس سے دادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں تک معاملہ کرونا ویکسین کے فوائد کا ہے یا اس کے نقصانات کا ہے تو اس سلسلے میں ابھی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے وقت آئے گا دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پوری انسانیت کو ہر بیماری سے بچائے ہر مشکل سے بچائے ہر وبا سے بچائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین